اگلے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کب کہاں کیسے کچھ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں اور کچھ آپ کو واقعات دکھاتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کب کہاں کیسے آئیے پہلی تصویر دیکھتے ہیں فاتین حضرات پاکستان انڈسٹری جے المشہور ریکارڈسٹ ادریس بھٹی صاحب اور ان کی دو خوبصورت بیٹیاں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں انہوں نے مادام نور جہان سے لے کے غلام علی صاحب مہندی حسن صاحب تمام ٹاپ سنگرز کو ریکارڈ کیا یہ گودھ میں کون ہے گودھ میں نہیں بتائیں یہ نرگز ہے اور یہ والا یہ بھائی بھٹسو آپ بتائیں کہ ان میں آپ کو دیدار کون لگ رہی ہے جو گودھ میں وہ دیدار ہیں اور نیچے جو ہیں وہ نرگز ہیں بڑے شورٹی صاحب نے کہا بیدار کیا ہوگی ہاں آپ کے حام نیچے تین سال ہوگی تن سال تو زیانے اٹھا بھی بیٹھنے آئے 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 خوادی روزاد اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں پورا فیملی پیکج اور وہ بھی اید سپیشل یہ وہ پہنانے جڑیاں ساری ہیں کہ دنجھے تو واد کماندیاں دیکھ لو مقدر چارے پہنے کماندیاں نے تھی کوئی کش نی کہن دا میں کلی کمانا لیاں تھی پورا ملک انگلاں چکن دے دیدار لیز زرہ انٹرویس کروائیے سب سے جی ہاں یہ جو فرسٹ پہ ہیں وائٹ میں یہ میری سب سے بڑی بہن ہے کیا نام ان کا ان کا نام سائمہ ہے سائمہ اور اس کے بعد جو ہیں وہ سمینہ ہے پھر نرگس اور میں سب سے چھوٹی ہوں تو پھر میری فوٹو اور ان میں سے سب سے زیادہ ڈاڈی کون ہے یہ نمبر تین والی نرگس جی اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں On the beach بٹ صاحب اس طرح کھڑے جس طرح آپ کو بارہ توپوں کو سلام ہونے والا ہے بتائیں کہاں کی یہ تصویر ہے یہ تو آپ نے ڈھونڈی ہے تو آپ ہی بتائیں کہاں کی تصویر ہے مجھے لگتا ہے یا تھائیلینڈ کی یا مالدیپس کی میرا خیال ہے یہ موریشیس ٹائپ کی جگہ ہے یہ سنگاپورا جی ویسے بٹ صاحب آپ اس کی بات ہے اے والی تصویر ہیلیکپٹر ہیں تو سٹنالی ہے اور اس تصویر چاہے کپڑے سے ہیلی لگ رہے ہیں ویسے اے جی ہو جی تصویر ہے تو انہوں کہنا چاہیدہ سی ہے سٹنالی نہیں سٹنالی نہیں آجے بٹ صاحب یہ آپ کے ساتھ کون ہے جی زائرہ میرے ساتھ میری فرینڈز ہیں اوکے بٹ صاحب میری تے ایسے فرینڈز ہیں آپ کی ایسے کیوں ہے وہ تے سنگاپور گئے آپ نے ایرے چلا جائیں آہا بٹ صاحب اگر ہم بھی ساحل سمندر جائیں تو آپ ہماری ایسی سہولتکاری کر سکتے ہیں آپ ہماری ویسے ہی خدمت کریں گے ہا جی تو اڈے تے بے کے جاں آنگے دو کروڑیاں کرنی ہے سارا سمندر ختم ہو جاند بٹ صاحب آپ نے یہاں کیوں نہیں اپنا بیچ ایٹائر پینا ہوا یہاں بھی آپ سیاست کر رہے ہیں چونکہ وہ تین ہے اور میں اکیلا تھا سیاست تو پھر کرنی پڑی مجھے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ پہ جو آپ نے کولم لکھا تھا اس کا نام کیا تھا وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے خوادی روزاد اگلی تصویر کی طرف جاتے ہیں آہا خان صاحب اور بٹ صاحب ہاں صاحب اور بٹ صاحب مجھے لگ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہنے لگیں یار اوہ سموسی کھا آگے سارے مجھے لگ رہے ہیں یہاں ایک بڑی سیریس بات ہو رہی تھی بٹ صاحب صاحب بتائیں یہ کیا بات ہو رہی تھی میرا خیال ہے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تسی دیسی ککڑی کھانا پسند کرو گے میری بات بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ میں نے ان کی پسند کی بات کی ہے کیونکہ ان کو بڑی پسند ہے دیسی مرگی جی اگلی تسویر کے طرف آوہ واہ 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 بٹ صاحب بڑا ریلیکسنگ محول حکا آپ نے پکڑا ہوا ہے کسی گاؤں دے آتھ میں اور اب مجھے لگ رہے آپ کہنے لگیں میں پنجاب نہیں جاؤں گا کہاں کی یہ صاحب تسویر یہ تسویر میرے ڈیرے کی ہے جی اور میری خواہش آئے کہ میں سپر آور کی ساری ٹیم کو اپنے ڈیرے پہ بلاؤں اور پھر ان کو بینسوں کا جو تازہ دودھ ہے وہ پھلائیں اور دیسی مرگیاں کھلائیں آج کار وہ انجیر لگی ہوئی ہے انجیر کے پودوں پہ تو وہ تازہ انجیریں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے آپ سب کو کھلائیں واہ 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 اچھا یہ سوپر آور کی ٹیم کو انویٹیشن ہے یا دیدار پہ اور پھر میڈم دیدار کو بھی وہاں پہ بولائیں اور پھر یہ جب بینسوں کے قریب ان کو کھڑا کریں اور پھر ان سے گانا سونے سونے آہ دودھ پیتے نے کچے دودھ پیتے نے کچے آہ اے تفیق صرف تفیق صاحب نہیں ہوگی نہیں 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 یہ ڈیرے پہ جانا پڑے گا اور سارا پتہ کرنا پڑے گا ان کو اس گانے کا بھی پتہ ہے مجھے دی گال ہے انہ نے سانویٹ ڈیرے دے بلائے سنگاپور نہیں بلائے